جنرل باجوا کے خاندان کا ٹیکس ریکارڈ لیگ ایف بی آر کے تین افسران کسور وار گرفتار کر لیا گیا سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے خاندان کا ٹیکس ریکارڈ لیگ کرنے پر ایف بی آر کے تین افسران کو گرفتار کر لیا گیا پیڈرل بورڈ آف ریوینیو اور وفاقی تحقیقاتی اجنسی کے ذرائع کے مطابق ایف آئی اینٹی کرپشن نے ریجنل ٹیکس آفیس لاہور کے تین افسران کو گرفتار کر لیا جن میں دو سپرنٹینڈنٹس ارشد قریشی شاہد نیاز اور ایک اپر ڈیویجن کلرک عدیل اشرف شامل ہیں ذرائع کے مطابق تین افسران کو محکمانہ انکوائری میں کسور وار ثابت ہونے پر اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ملزمان کے زیر استعمال موبائل فونز دس سے زائد کمپیوٹرز قبضے میں لے لیے گئے جنہیں فرانزی کے لیے لیبوٹری بھیجا جا رہا ہے گرفتار ملزمان سے ایف آئی اے کی آلہ سطح پر بنائی جانے والی ٹیم تفتیش کر رہی ہے ایف بی آر کی درخواست پر ملزمان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایف آئی آر درش کر لی گئی دوسری جانب ایف آئی اے نے گرفتار ملزمان کو ڈسٹرکٹ انڈ سیشن جج کے سامنے پیش کر کے دو روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدادہ کی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے ملزم شہزاد نیاز، ارشاد علی اور عدیل اشرف جوڈیشل مجسٹرینٹ عمر شبیر کو ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ملزمان کے وکلا اور تفتیشی افسر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے جہاں ایف آئی اے نے سیشن جج سے ملزمان سے پانچ روزہ ریمانٹ کی استعدادہ کی تفتیشی افسر نے کہا کہ شریک ملزمان نے ایف بی آر کا ریکارڈ صحافی کو فروخت کیا عدالت نے تینوں ملزمان کا دو روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر کے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے